اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے صراط اللہ دین آن عمد علیہم یہی لوگ تو ہیں کہ جن کی صیرتِ طیبہ سے آدمی صحیح طور پر اسلام پر عمل کر سکتا ہے ادخلو فی السلمِ کافہ کا یہی تو مظہر ہیں کہ دینِ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ وہ عارضی مسلمان جو آج کل بنے ہوئے ہیں لبرالزم کا جو شور مچا رہے ہیں کہ ہم اسے لبرل بنائیں گے مسلمانوں کی سوچ کو آزاد بنائیں گے یاد رکھیے کہ مسلمان کے گلے میں غلامیِ رسول کا پٹا ہوتا ہے عشقِ رسول کا پٹا ہوتا ہے مسلمان آزاد نہیں ہوتا اللہ رب العالمین نے قرآنِ کریم میں جو جا 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 ارشاد فرمایا ہے کہ تلکہ حدود اللہ کے یہ اللہ کی حدیں ہیں باندھی ہوئے اور جو اور اللہ کو حدیں پھلانگنے والے پسند نہیں ہیں تو مسلمان تو پابند ہے اللہ رب العالمین کے احکامات کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا ان اولیاءِ کاملین کی سیرتِ طیبہ کا حضور غوثِ پاک کو انہوں نے اس نظر سے دیکھا کہ یہ کوئی دنیاوی طور پہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ گوت لباسِ فاخرانہ پہنا ہو نہ کوئی ان کے مریدین بہت ہوں گے نہ کوئی ان کے شاگر بہت ہوں گے نہ کوئی ان کا علم بہت ہوگا مگر ان کے اندر وہ فراست نہیں تھی وہ سمجھ نہیں تھی کہ حضور غوثِ پاک علی الرحمہ کو وہ سمجھ سکتے حضور غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان سو دنیا دار علماء کی جانب نظر اٹھائی اور یک بیک ان کے دل و دماغ سے علم سلب کر لیا گیا وہ کورے کاغذ من گئے چیخیں مار رہے ہیں حیران ہیں پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا ہماری ساری زندگی کی دولت کوئی ایسے چھین کے لے گیا کسی کے پاس زندگی کی مطا ہو پوری زندگی کی کمائی ہو اس میں اب دم نہ رہا ہو کہ وہ یہ کمائی حاصل کر سکے اور کوئی اس سے وہ کمائی چھین لے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی اس سے کہیں زیادہ بری کیفیت ان لوگوں کی ہو گئی جو حضور غوث پاک علی الرحمہ کا امتحان لینے کے لئے آئے تھے حضور غوث پاک تشریف فرما ہیں اور ان کی جانب دیکھ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ پوچھو کیا پوچھنے کے لئے تم نے بلایا مگر کوئی ذہن میں سوال ہو یہ نہیں تو چلو کوئی دوسرا پوچھنے ان کا تو علم ہی سلب ہو گیا حیران و پریشان مافیاں مانگ رہے ہیں ذر غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کے ولی کی شان کہ انظرو بن نور اللہ کی شان یہ ہے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ سنو تمہیں اپنے سوال یاد نہیں ہیں پہلا شخص جو بیٹھا ہے کہ یہ اپنے ذہن میں یہ سوال لے کر آئے تھا اور اس کا جواب یہ ہے دوسرا شخص جو بیٹھا ہے وہ یہ سوال لے کر آئے تھا اور اس کا جواب یہ ہے تمام کے تمام سو افراد کے سوال و جواب کو حضور غوث پاک نے بیان فرمایا وہ فرمانے لگے کہ تم نے میرا وقت ضائع کیا کہ اس وقت میں میں لوگوں کو تبلیغ کرتا دین کی تعلیم دیتا وہ چیخیں مارنے لگے کہ حضرت ہم آپ کو پہچان نہیں سکے خدا کے لئے ہمیں معاف کر دیجئے اور جو کچھ ہمارا علم تھا ہم تو کورے کاغذ ہو گئے ہیں ہمارا علم ہمیں لوٹا دیجئے حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ ہے اللہ والو کی شان حضرت نے فرمایا کہ سو کے سو گھوڑے کاٹ دیئے اس کی پرواہ نہیں کی یہ ہوتی اللہ والو کی سخاوت ان کی شان فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا ذر غوث آدم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ عدب کی تعلیم آپ نے دی ہے فرماتے ہیں کہ ولایت کا پتہ کیسے چلا کہا کہ جب میں بچپن میں مدر سے جایا کرتا تھا تو میرے اردہ گرد فرشتے ہوتے تھے کہ جو آواز لگاتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو یہ حضور غوث پاک علی الرحمہ کا بچپن تھا ذر غوث پاک علی الرحمہ کہ جب علم دین سے پارغ ہو گئے اور مجاہدات کیے تو کئی کئی سال جنگل میں اللہ کے مشاہدے میں مستغرق رہتے ہیں جو عدب کی تعلیم دی وہ یہ فرماتے ہیں کہ بچپن کا ہی زمانہ تھا طالب علمی کا زمانہ تھا وہ زمانے میں حضور غوث آزم عبداللہ تیمی اس کو بیان کرتے ہیں کہ میں اور ایک شخص ابن سقا یہ تین آدمی ابن سقا یہ بھی بڑا ذہین و فتین عبداللہ تیمی یہ بھی بڑے ذہین و فتین ذر غوث پاک کی تو شانی نرالی اس زمانے میں سنا کہ اللہ کا کوئی ولی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے پوشیدہ ہو جاتا ہے جب چاہتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے چلو ہمیں بھی چل کے اس شیخ کی زیارت کرنی چاہیے ابن سقا نے کہا کہ دیکھنا میں اس شیخ سے اتنا مشکل سوال کروں گا یہ آگئی وہ بے عدبی علم میں مہارت حاصل ہو رہی تھی مگر جب بے عدبی آئی تو کیسے غرق ہوتا ہے آدمی کہ اس میں دیکھئے کہ کہا کہ میں اس شیخ سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا اور عبداللہ تیمی نے کہا کہ میں ایسا مشکل سوال کروں گا کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں حضور غوث پاک علی رحمہ نے فرمایا کہ میں تو کوئی سوال اور کوئی جواب نہیں کروں گا میں تو فقط یہ دیکھوں گا کہ اللہ کے اس ولی کی بارگاہ سے مجھے فیض کتنا حاصل ہوتا ہے یہ عدب کی تعلیم عبداللہ تیمی فرماتے ہیں کہ وہ گزرا جب وہاں گئے اور جا کر دیکھا کہ وہ بزرگ بیٹھے ہیں فرمانے لگے کہ ابن سقا تو ایسا مشکل سوال مجھ سے پوچھنے آیا ہے کہ تو یہ دیکھے تو امتحان لینے آیا ہے کہ تو یہ دیکھے کہ میں اس کا جواب نہیں دے سکوں گا تو سن تو یہ سوال اپنے ذہن میں سوچ کر آیا ہے اور اس کا جواب یہ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آگ کے شولے تجھے گہرے ہوئے ہیں یہ ہے فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ پھر فرمایا کہ عبداللہ تیمی کہ تو ایسا مشکل سوال کرنے آیا ہے کہ دیکھے کہ میں اس کا کیسا جواب دیتا ہوں تو سنو تمہارا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تمہاری کان کی لو تک پہنچ گئی ہے اور پھر حضور غوث پاک کی طرف نظر فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے لئے تم آئے ہو کہ میرے پاس آنے سے تمہیں فیض کیا حاصل ہوتا ہے تو عبدالقادر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کر رہے ہو کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر بھرے تکبیر بھرے رسال بھرے حیدری بھرے غوثیہ چند لمحوں کے بعد ہی بس اختتامی بات میں کروں گا کہ زمانہ گدرا عملی میدان میں یہ آئے ابن سقا ایک بہت بڑا مناظر بنا کہ دیکھئے علم اس کے پاس تھا مناظر بنا ایک جگہ عیسائیوں سے مناظرہ کرنے کے لئے گیا ابن سقا کی بدبختی کی بے عدب تھا نا تو بے عدبوں کا یہی حال ہوتا ہے فازنتہو للحر اسی وقت ہوتا ہے ابن سقا نے دیکھا کہ جہاں مناظرہ کرنے گیا ہے اس بادشاہ کی بیٹی پر اس کی نظر پڑ گئی اس نے کہا کہ یہ میرے نکاح میں دے دو بادشاہ نے کہا اس عیسائی بادشاہ نے کہ ٹھیک ہے تم اپنا مذہب بدل لو عیسائیت کو قبول کر لو وہ ایسا اندھا ہو گیا کہ دولت ایمان کی ایک دم نکل گئی کیوں کہ اللہ کے ولی تو جب دیکھتے ہیں تو وہ عرش تک ان کی نظر جاتی ہے تو اللہ کے اس ولی نے دیکھ لیا اور اس کا انجام بیان کر دیا کہ دیکھا کہا ٹھیک ہے تم اپنا مذہب بدلو میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کرنے کو تیار ہوں چنانچہ ابن سقا وہ مرتد ہو گیا اس کا مرتد ہونا تھا کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑنے لگے اور تین دن میں ہی وہ مر گیا کہ اس کی لاش کو اٹھا کے کچھرے پہ لوگوں نے ڈلوا دیا عبداللہ تیمی وہ فرماتے ہیں کہ میرے بابت جو فرمائے تھا کہ دنیا کو تمہارے کان کی لو تک پہنچا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ مجھے وزارت مل گئی دنیا کے معاملات میں میں ایسے علج گیا کہ دین کے کاموں کا کیونکہ عالم کا کام ہوتا ہے خدمت دین عالم عالم دین وہ خادم دین ہوتا ہے علماء اللہ ورسط الانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور ان کا کام یہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میں وزیر بن گیا دین کے کام ختم ہو گئے ہر وقت دنیا کے کاموں میں پسا رہتا تھا نہ کوئی پڑھنے کا ٹائم ملا نہ پڑھانے کا اور حضور غوث پاک کی بابت فرمایا کہ حضور غوث پاک چونکہ جیلان کے تھے ایک روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ فرمایا کہ اے بیٹے تم درس کیوں نہیں دیتے لوگوں کو واس کیوں نہیں کرتے عرض کی کہ سرکار یہ تو سب اہل زبان ہیں یہ تو بات بات پر آ کر پکڑیں گے آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ انہو کے مو مبارک میں ڈال دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو انہوں نے بھی اپنا لعاب دہن حضور غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ انہو کے مو میں ڈال دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تو یہ تو اس گھرانے کے ہستی اور پورا کمبہ وہ علی اللہ میں سے کہ وہ چاہے آپ کے نانا ہوں چاہے وہ آپ کے دادا ہوں چاہے وہ آپ کے والد ہوں چاہے آپ کے والدہ ہوں چاہے خود ہوں چاہے آپ کے محدث آدم ساؤنڈ اور موبی کیس سیریز کی حوالہ ساتھ ارشت مارک جنگ بازار فیت آج کی اس میفلے پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ دی کیمرو کے ساتھ پوری میفلے پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس میفلے پاک کی مکمل آڈیو ڈیو سیریز آپ حضرات ڈیو لیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیر کاری محمد جہانگی رزو صاحب ساگ محدث آزم محدث آزم سانڈ اور مووی کیس سیٹ ملٹی 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 ویلیز کے حصول کے لیے ارشت مارکیٹ چنگ محدث آزم سانڈ اور مووی میکرز کے حوالہ